سموگ اس لیے میں نے ٹاپک چنا کہ جب میرے بچوں کو ہفتے میں ایک بار دو بار مسلسل چھٹیاں ہونے لگیں تو مجھے لگا کہ سموگ کے اوپر چھٹیاں بار بار جو بچوں کی ہو رہی ہیں ان کا لاؤس جو ہو رہا ہے اس کے اوپر اگر ہم لوگ بھی اس کو کور نہیں کریں گے تو کون کرے گا چھٹیاں دو تین دن ہونے سے بچوں کا نقصان ہو جاتا ہے سموگ کا فچھ رہی جاتا سموگ نہیں ختم ہوتی تو اگر ہمارے بچے مسلسل سکول جانے لگیں تو اس کی وجہ کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ بچے سکول جائیں اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں سموگ کی وجہ سے اور کومن اس میں بیماریاں جو ہوتی ہیں اس کی ہم ٹرینگل بناتے ہیں آنکھ، ناکھ اور گلہ تین چیزیں بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتی ہیں اگر سموگ ہے اگر ہم اس کی ہومیوپیتھی میں میڈیسن جو ہے اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں تو ہمارے بچے جو ہیں وہ بیماری سے بچ جائیں گے یا بڑے جو ہیں جو بائک پہ جاتے ہیں یا صبح صبح کام پہ نکلتے ہیں سموگ کی وجہ سے ان کا گلہ خراب ہوتا ہے آنکھیں خراب ہوتی ہیں یا ان کو فلوگ ہونے لگتا ہے تو اس کے لئے ہومیوپیتھی میں کور کرنے کے لئے بہت اچھی میڈیسن ہے تو یہ میرا میسیج ہے سکول کے لئے جو لوگ اس میں جو ہومیوپیتھی کو جانتے ہیں یا ہومیوپیتھی کو جاننا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ ہومیوپیتھی میں بہت اچھی میڈیسن ہے اگر آپ کو بار بار آپ کا بچہ ایفیکٹ ہو رہا ہے یا آپ کے بڑے ہو رہے ہیں تو اس کے لئے بل ترتیب ہم آنکھ ناکھ اور گلے کو آج کور کریں گے اور اس کی میڈیسن کے بارے میں بات کریں گے اگر سموگ میں آپ باہر نکلتے ہیں آپ کے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو اس کے لئے ایکو نائیب تھرٹی ایک بہترین میڈیسن ہے اور آنکھیں اگر آپ کو اس کا جو آئی ڈروپ ہے وہ یوز کرنا ہے تو اس کے لئے سینیریہ سینیریہ بہت اچھے آئی ڈروپ ہیں اور ایکو نائیب آپ کو اورل یوز کے لئے بہت اچھی میڈیسن ہے زبان پر ایکو نائیب تھرٹی آپ لیں گے تو آپ کا بچہ اور آپ دونوں محفوظ رہیں گے اگر صبح سکول جاتے ہوئے آپ انہیں دے دیتے ہیں اگر ناک ان کا بہت زیادہ بہرہا ہے ناک میں بہت زیادہ ان کو واٹری سنسیشن آ رہے ہیں تو اس کے لئے بھی ایکو نائیب بہت اچھی چیز ہے اسی طرح اگر گلہ خراب ہو رہا ہے تو گلے کے لئے بھی ایکو نائیب بہت ہی اچھی ہے مگر اگر گلہ کچھ زیادہ ایفیکٹ اس میں آ گیا ہے یا گلہ پک گیا ہے یا بات نہیں کر سکتے یا بخار ساتھ میں آ گیا ہے تو اس کے لئے برائٹہ کارب بہت اچھی میڈیسن ہے تو ہم صرف دو میڈیسن کے ذریعے سے سموگ پر کابو پا سکتے ہیں سموگ سے آنے والی بیماریوں پر یعنی ہم کابو پا سکتے ہیں تو جو بھی آپ کے گھر میں بچہ ہے یا بڑا ہے آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے آپ مشفرہ کریں اور آپ نے گھر پر یہ دو سے تین میڈیسن اگر آپ رکھتے ہیں تو یہ جو سموگ کا سیزن ہے اس میں ہم آرام سے بچ سکتے ہیں اگر بڑا ہے اور وہ بائٹ پر جا رہا ہے آنکھ پر چشمہ اس نے نہیں پہنا یا چشمہ پہننے کے باوجود اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں تو ایک ڈراب کی بجائے دو ڈراب زبان پر وہ لیں گے صبح اور شام اور بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اسی طرح برائٹہ کارب صبح اور شام دو دو ڈراب لینے سے گلہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور ناک اگر آپ کی بار بار بہ رہی ہے تو وہ بھی ایکونائٹ اگر ایکیوٹ ہے ابھی ابھی ہوا ہے تو اس کے لئے بہت اچھی میڈیسن ہے اور اگر یہ پرانا ہو گیا ہے یعنی میں آپ کو یہ میڈیسن بھی بتاتی جاؤں کہ اگر آپ کا گلہ خراب ایک مہینہ ہو گیا ہے آنکھیں خراب ایک مہینہ ہو گیا ہے وارٹری سنسیشن ایک مہینہ زیادہ یا نوزی بار بار بہ رہی ہے تو اس کے لئے فیرم فاس سیکس چھے ٹیبلٹ صبح اور چھے شام میں آپ لیں تو آپ کیا بچہ اور آپ محفوظ رہیں گے اور سموگ میں اگر سکول بھی جاتے ہیں تو آپ کے بچے کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ ٹھیک رہیں گے سکول سے تو آف ہو بھی سکتی ہے اگر بچوں کو آف ہو گئی ہیں مگر جو کمانے والا باپ ہے بھائی ہے یا ماں ہے اس نے تو باہر نکلنا ہے اس کو تو آف نہیں ہوتی تو اس کے لئے بھی یہ میڈیسن بہت اچھی ہے اور وہ یہ میڈیسن اگر یوز کرتے ہیں تو سموگ سے جو بھی ایفیکٹ آتے ہیں ہماری ہیلتھ پر میڈیسن کی طرف مت جائیں یا سموگ سے بچنے کے لئے کوئی اور جو میڈیسن آپ استعمال کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ گوگل پر بھی اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں اور اپنے قریبی کسی اچھی ہومیوپیت جو ہیں ان کے پاس آپ جا کر اس بھی تصدیق کر سکتے ہیں اور ان سے آپ میڈیسن بنوا سکتے ہیں یہ میڈیسن لے سکتے ہیں اور آپ کسی میڈیکل سٹور جو ہے اس سے بھی جا کر لے سکتے ہیں جو ہومیوپیتی کا سٹور ہوگا اگر کسی قسم کی آپ کو ضرورت ہے ہیلپ کی تو آپ میرا نمبر دیا ہوا ہے یہ کمنٹ میں آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گی اس کا جواب دوں گی تو ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا